السلام علیکم میں ہوا سارا شمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اوفیشل جنرل ناظرین حالات انتخائی تیزی کے ساتھ خرابی کی طرف جا رہے ہیں کھلی جنگ کا اعلان ہو چکا ہے ایک ایسے وقت میں جب سینرل کے انتخابات آج منعقد ہوئے اور جیسے ہی پولنگ کا وقت ختم ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جناب بنی گانا کا کنٹرول جو ہے وہ فوج نے سنبھال لیا ہے ایسے میں اڈیالا جیل میں جو ہلچل مچتی ہے اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو اعلان کیا جاتا ہے اس سے مزید اندازہ ہوتا ہے کہ اب یہ کھلی جنگ کے مرحلے میں معاملہ چلا گیا ہے یعنی دوسرے 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 کھلی جنگ کا اعلان ہو گیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا یقیناً کہ اس کا نتیجہ خوفناک ہی ہوگا اور ابھی یہ سارے معاملہ چلی رہا ہوتا ہے تو اچانک خبر آتی ہے کہ جناب اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سمید آٹھ جسٹس کو دھمکی عمیز پورڈر بھرے خط ملتے یا انہیں دھمکی عمیز خط ارسال کیے جاتے اسی سارے مرحلے اور معاملے میں آرمی چیف جنرل آسیم منیر صاحب کا ڈیریکٹ نام لے کر ایک بہت خطرناک سٹیٹمنٹ بھی آ جاتا ہے یہ سارا مرحلہ اور معاملہ کیا ہے ون بائی ون تمام چیزوں پر ڈسکس کریں گے لیکن بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک درخواست ہے کہ چیزوں کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں اور ساتھی ساتھ اپنے فیڈبیک سے ضرور آگاہ کرتے رہیے ناظرین سب سے پرے زکر کرتے ہیں ان آٹھ ججز کا جن کو لیٹر لکھا گیا ہے نارملی لیٹر لکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے دھمکی میں لیٹر بھی آتے ہیں لیکن یہ لیٹر لکھنا ذرہ ڈیفرنٹ تھا نارملی جب آپ لیٹر کوئی بھی کھولتے ہیں تو ایسے اس کو پھاڑا اس کے بعد ایسے لفافے کو کھولا یا پھر لفافے کے اندر سے پکڑے گے ایسے لیٹر نکالا اب اگر اس لیٹر کے اندر صفوف بھرا ہو تو کیا ہوگا ایسے اب لیٹر نکالیں گے تو صفوف اچھالک پھیل جائے گا تو پورٹر پر یہ وہ لیٹر تھے اب کسی کو معلوم نہیں تھا کہ پورٹر پر یہ لیٹر ہے لیٹر لکھنے والے نے کوشش یہ کی کہ کسی طریقے سے ڈیریکٹ جج ساہبان لیٹر کھولے اور طریقے کا یہ تھا کہ بظاہر یہ دھمکی میں اس لیٹر تھے لیکن ڈیریکٹ لیٹر کھولتے کھولتے بندے کی جان جانے کے حوالے سے پورا احتمامل تیاری کی گئی تھی اب لاثنی بات ہے کچھ پروٹیکلز ہوتے ہیں ان پروٹیکلز کا خیال رکھتے ہوئے سٹاف نے لیٹر کھولنے ہیں اب اتفاق ایسا ہے کہ جب آٹھ ججز کو لیٹر ارسال ہوئے تو وہاں سٹاف میں موجود دو لوگ تھے جنہوں نے پہلے لیٹر کو چیک کیا کھولا اور لیٹر کو جب کھولا تو فوراں انہیں احساس ہوا کہ کوئی چیز اچانک فضاء میں آئی ہے اور اس کے نتیجے میں ان کی آنکھوں میں جلن ہونا شروع ہوئی ہے اور وہ سانس لینے میں دشواری محسوس کر رہے ہیں انہوں نے فوری طور پر بھاگ کر لیٹر کو سا چھوڑ کر سنیٹرزر کا استعمال کیا مو دھویا اور پولیس کو اسلامباد پولیس کو واقعے سے آگاہ کیا کہ یہ مانجر ہے اب اسلامباد کی جو پولیس وہاں آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ جناب یہ معاملہ بڑا خطرنا ہے اس کے بعد پھر ذرائع کے مطابق قدر کے ذریعے لیٹرز جو ہیں کھولے جاتے کیونکہ اس کے اندر جس طریقے سے صفوف بھرا ہوا تھا اس صفوف کو اگر عام انداز میں کھولتے ہیں جس طرح وہ پہلے بھائی نہیں ہے جس نے بھی اہلکار میں لیٹر کھولا تو اس کا ڈریکٹ مو پر یہ بھی خوشکسمتی کہ نہیں پڑا ورنہ تو عام طور پر جب آپ ایسے لیٹر کھولیں گے تو اچانک اندر صفوف ہوگا تو وہ فضاء میں اڑنا شروع ہو جائے گا آپ کے ناک کے نتروں سے آپ کے اندر بھی جا سکتا ہے اور اس کے ذریعے خودانا قصدہ کوئی خطرناک جان لیوہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس سے پہلے پہلے ہی ان تمام لیٹر جب جان پڑتا کی گئے تو معلوم ہوا کہ وہ سارے کے سارے پورڈر بھرے خطوط ہیں اب پورڈر بھرے خطوط کا اس طریقے سے جیج سائیبان تک ڈریکٹ اگر پہنچ کر اگر وہ ہی کھول رہے ہوتے تو معاملہ کچھ خطرناک نتائج ہو بھی سکتا تھا اور معلوم یہ بھی ہوا کہ یہ خط کسی مرد نے نہیں ممیرہ دو پر ایک عورت نے لکھے اور ابھی تک کوئی تنجیبل ثبوت نہیں ہے کیونکہ اس کے در کوئی اڈریس نہیں صرف ایک خاتون کا نام لکھا ہوا ہے جس میں لکھایا جی ریشم اہلیہ وکار حسن اب ریشم اہلیہ وکار حسن کون ہے کچھ معلوم نہیں لیکن بہران اب اس مشکوک خط یا خطوط کو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا گیا وہ اب اس کو جانچ پرطال کریں گے اور دیکھیں گے کہ جناب یہ کیا ماجر ہے اور یہ خطوط اس لئے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے جج سائیبان نے ایک لیٹر لکھا ہوا ہے جس پر ایک ساتھ رکنی بینچ تشکیل دیا جا چکا ہے اور ابھی آج لاہور ہائی کورٹ بار میں بھی اپنی آئینی درخواست دائر کر دی ہے اور اس لیٹر میں جج سائیبان میں یہ بڑا سنگین نظام لگایا کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں کام نہیں کرنے دی رہی ایجنسیز ہمیں کام نہیں کرنے دی رہی ہمارے فیصلوں پر متاثر ہوتی ہیں اور یہ وہی موقع جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہی وجہ ہے کہ آج عمران خان صاحب نے کچھ بڑے سنسلی خیز انکشافات کی ایک تو عمران خان صاحب نے خط لکھنے والے جج سائیبان کو سلام پیش کیا ہے آج بانی پیٹے عمران خان کے کہنے کہ خط لکھنے والے ججز کو سلام پیش کرتا ہوں خواہش دی کہ فل کورٹ اس کے سماعت کرتا ساتھ ججز کا بینچ کمیشن سے بہتر ہے شوکت عزیز صدیقی یا اس سے پہلے کی تحقیقات کریں اور اس کے علاوہ انہوں نے بشا بی بی کے حوالے اور بنی گالا کے حوالے سے بھی بتایا خیر اڈیالہ جیز میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ججز نے جو خط لکھا ہے یہ سب کو پتا ہے کہ جب سے رجیم چینج ہوئی ہے یہ بات تب سے چل رہی ہے کہ تمام چھے ججز کو دباؤ کا سامنا تھا انہوں نے بہرحال ہمت کی ہمیں ججز پیغام دیتے ہیں کہ وہ بے بس ہے پولیس بھی کہتے ہیں کہ ہم پر دباؤ ہے جیل کو بھی آئی ایس آئی کنٹرول کر رہی ہے اتصاب عدلت کے سابق جج محمد بشیر پر بھی دباؤ تھا جس کی وجہ سے وہ پانچ مرتبہ جیل کے ہسپتال گئے عمران گھان کا کہنا ہے کہ عدت میں نکاح کا کیس سنانے والے جج قدرت اللہ نے وہ قلعہ کو بتایا کہ اس وقت تک بیٹے کا ولیمہ نہیں کر سکتا ہے جب تک فیصلہ نہ سناوں سائفر کیس میں میرا تین سو بیالیس کا بیان ہو رہا تھا جج دس منٹ کے لیے باہر گئے اور واپس آتے ہی فیصلہ سنا دیا تمام ججز باہر سے کنٹرول ہو رہے تھے اس کے لیوہ ناظرین بانی پی ٹی اے نے کہا کہ آریف علوی کے ذریعے جنرل آسی منیر کو پیغام بھیجا تھا کہ مجھے لندن پلان کا علم ہے چیف الیکشن کمیشنر لندن پلان پر عمل درامت کا مرکزی کردار تھا نگران حکومت الیکشن کمیشنر نے مل کر لندن پلان بنایا اور اس پر عمل درامت کیا دھاندری کا مقصد پی ٹی اے کو ختم کرنا تھا اقتدار میں بیٹھے لوگ ایجنسیوں کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھا سکتے صرف چار حلقے کھول دے تو حکومت گر جائے گی ان کا کہنا تھا کہ تصدق حسین جلانی کا نے کمیشنر کی سربرائی سے انکار کیا سپریم کورٹ کا ساتھ رکنی بینچ بنا دیا گیا ججز کا خط لکھنا ایک سنجیدہ معاملہ ہے اس پر فل کورٹ کو سماد کرنی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے سابق کمیشنر رافل پنڈی کے بارے میں کہا کہ وہ ابھی تک انہیں غائب رکھا گیا ہے اس وقت عملان خان صاحب نے کہا کہ وہ پاکستان کے مستقبل کی جنگ لڑنے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مزید اس بارے میں یہ کہا کہ جو خاص طور پر بوشا بی بی ہیں ان کی زندگیوں کے خطر ہیں انہیں زہر دیا گیا ہے اور اگر انہیں کچھ ہوا تو پھر عاصف بنیر صاحب ذمہ دار ہوں گے اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہوں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بنی کالا ہے وہ اس وقت ایجنسز کے کنٹرول میں ہے فوج کے کنٹرول میں ہے ڈیالا بھی فوج کے کنٹرول میں ہے اور اس سارے مرحلے اور معاملے میں آج پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور اہم معاملے کے حوالے سے عمران خان صاحب نے گوہٹ دیا ہے اور انہوں نے خاص طور پر حکومت کے خلاف ایک گرینڈ الائنس بنانے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے مختلف جیسے جماعتوں سے رابطے شروع کر دی ہے اور اس حکومت کے خلاف گرینڈ الائنس بنانے کی طرف جا رہی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا مسلسل موجودہ حالات میں جو ان کی ایک تو مسلسل آپ دیکھیں کہ زمانتیں بھی ہو رہی ہیں رہا بھی ہو رہی ہیں ان ساری چیزوں سے یہ تاثر اور زیادہ گہرا ہوتا جا رہا ہے کہ انہیں پولٹیکلی وکٹمائز کیا گیا آج ہم سینٹ کے انتخابات میں بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے بہرحال حصہ لیا خیبت پکتونخواہ کے حکومت نے بائیکوٹ کیا یا اس کو مذہب کنٹینوئی نہیں ہونے دیا کیونکہ پچیس جو مخصوص نشیستوں کی سیٹے تھی ان پر حلف لینا ضروری تھا تو آج خیبت پکتونخواہ کی حکومت نے حلف نہ لے کر سیدھا آپ کی وفاق کو للکار دیا ہے اور للکار تک میں بتایا بھائی ہم آپ کو ایسے نہیں کرنے دیں گے ہم آخری حد تک جائیں گے جو بھی کرنا ہے ہم آپ اس میں سے دیکھ لیں تو دوسرے لفظوں میں انہوں نے وفاق کو نہیں ڈریکٹ آپ کی اسٹانش ہرنڈ کو ہی للکارہ ہے اور پشابر ہائی کورٹ جس کے بارے میں پاکستان تحریکن صاحب کہتی ہے کہ یہاں سے میں انصاف ملے گا بلے کا نشان لینا ہو الیکشن کے حوالے سے کوئی معاملات ہو یا اور دگر ایشیوز ہو تو آج اس پشابر ہائی کورٹ کو بھی انہوں نے اڑا کر رکھ دیا وہ کھیڑ کر رکھ دیا وہ دھیڑ کر رکھ دیا آج پشابر ہائی کورٹ کو احساس ہوا کہ جناب انہوں نے دیتے ہر گئی ہے جس پر آج پشابر ہائی کورٹ نے ایک دیویجنل بینچ نے انہیں نوٹس بھی جاری کیا اس نوٹس کو بھی انہوں نے ڈسٹ بین میں ڈال دیا معاملہ کچھ یوں تھا کہ آج پشابر ہائی کورٹ کی جانب سے یہ حکم تھا کہ کسی بھی حالت میں ان پچیس مخصوص نشستوں پر آپ حالت لیں اور سرنڈ کے انتخابات کو کنٹینیو کریں لیکن خیبر پختونخواہ کی حکومت نے اس بات کو بالکل بھی ویٹیج نہیں دیا جس طرح سے معاملت آگے بڑھے یہ بات اب واضح تر ہوتی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جس طریقے سے ایک مقدمات کی امارت قائم کی تھی اب وہ مقدمات کی امارت ریت کی دھیر نہ صرف ثابت ہو رہی ہے بلکہ اس میں بدنیتی نظر آنا شروع ہو گئی ہے جو مقدمات بنانے والے ہیں اب وہ کٹہرے میں آتے جا رہے ہیں جو مقدمات قائم کرنے والے ہیں وہ آج آ کر اس پورے منظر نامے میں مشکوک ہوتے جا رہے ہیں حسانہ شبیق اجازت دیجئے اللہ حافظ